رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا چیمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی کمیٹی کا اجلاس پشاور میں ہوگا جبکہ لاہور سبین دیگر شہروں میں اس طوبائی کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے رویت حلال ریسرچ کانسل کے سکیچری جنرل خالد اجاز مفتی کے مطابق چاند پاکستانی وقت کے مطابق کل دوپہر دو بجے پیدا ہو چکا ہے آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 28 گھنٹے تک ہوگی جبکہ غروب شمس و قمر کے درمیان فرق لاہور اکوائٹا میں 1 گھنٹے 16 منٹ تک کا ہوگا